ملک سفدہ رہات کی آج کی پیش کی جانے والی کہانی کا نام ہے عرش اور فرش تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک شام چند دہاتی ایک شخص کو کھینچتے ہوئے تھانے میں لائے اور بتایا کہ اس نے بڑے چودری صاحب کو قتل کر دیا ہے وہ تعداد میں سات آٹھ تھے دو آدمیوں نے مبینہ قاتل کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا پھر بیق وقت کئی آدمی واردات کا احوال بیان کرنے لگے وہ ایک دوسرے پر سبکت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے چونکہ وہ بہت انچی آواز میں بول رہے تھے اس لیے مجھے ان سے بھی انچی آواز میں انہیں ڈانٹ کر چپ کرانا پڑا میں نے کہا یہ ڈنگر منڈی نہیں ہے تھانا ہے سب نہیں بولو کسی سمجھدار آدمی کو آگے کرو ایک باروب شخص نے کہا اے چپ کرو اس نے ایک انچے شملے والی پگڑی اور صاف سترا لباس پہن رکھا تھا کندے پر اس کے ریوالور بھی لٹک رہا تھا وہ دوسروں کو پیچھے اٹھا کر آگے آگیا پھر وہ کہنے لگا جناب اس بدبخت نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے ان کا نام چودری جمال دین تھا ہم لوگ چک بتی سے آئے ہیں چودری جمال دین کا نام سن کر میں چونکا میں دو تین بار اس سے مل چکا تھا اور کئی لوگوں کی زبانیں اس کے قصے سن چکا تھا وہ انتہائی جابر قسم کا جاگردار تھا گاؤں میں اس کا بڑا دب دبا تھا اس کی حویلی میں ہونے والے مظالم کی داستانیں میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھی مگر میں کسی مدائی کے بغیر کوئی کروائی نہیں کر سکتا تھا گاؤں کا کوئی شخص اس کے خلاف ریپورٹ درج کرانے کی حمد نہیں کرتا تھا صرف ایک واقعہ کی ریپورٹ ہمارے پاس آئی تھی چودری جمال دین کے خاندان کے ایک نوجوان نے ماچیوں کے ایک لڑکی اٹھا لی تھی ماچیوں کے ایک جوشیلے نوجوان نے برادری کی مخالفت کے باوجود تھانے میں ریپورٹ درج کرا دی وہ پھر گھر نہیں پہنچا راستے میں ہی غائب ہو گیا یہ میرے آنے سے پہلے کی بات تھی اس قسم کی اور بہت سی کہانیاں چودری جمال دین اور اس کے خاندان کے بارے میں مشہور تھی لہٰذا مجھے یقین تھا کہ چودری کے قتل کی خبر سن کر گاؤں کے غریبوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی مقتول کے بھائی کا نام چودری کرم دین تھا بقول اس کے وہ قتل کا اینی گواہ نہیں تھا شام کے وقت وہ چند لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹھک میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اسے چودری جمال دین کے قتل کی اطلاع ملی وہ اسی وقت موقع واردات پر پہنچ گیا وہاں موجود لوگوں نے قاتل کو آلائے قتل سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا اور اب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے فرش پر بیٹھا تھا اس کی عمر چوبیس پچیس سال کے لگ بگ نظر آتی تھی رنگ اس کا کالا تھا اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے ایک میلی سی دھوتی اور ایک پیمت لگی کمیز اس کے چہرے پر دنیا بھر کی محرومی اور بیچارگی پائی جاتی تھی اس قسم کے محروم لوگ دہاتوں میں بکسرت پائے جاتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو صدیوں سے غربت جہالت اور جاگردارانہ نظام کی چکے میں پستہ چلا رہا ہے اکثریت میں ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ لوگ ظلم سہنے کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں لیکن ان میں سے کبھی کبھی کوئی جگہ ڈاکو بھی بن جاتا ہے جو جاگرداروں اور زمینداروں کے لیے کہرے ناگہانی بن جاتا ہے لیکن وہ خستہ حل نوجوان اس قسم کا نظر نہیں آتا تھا ایک بات جو مجھے بہت عجیب لگی وہ یہ تھی کہ نوجوان کے جسم پر ایک خراش تک نہیں تھی حالانکہ چوہدری جمالدین بہت بڑا جاگردار تھا وہاں کے طور طریقوں کے مطابق اس کے لوہہکین کو چاہیے تھا کہ قاتل کو مار مار کر ادھ موہ کر دیتے یہ انسانی فطرت ہے یا فطرت کا ایک بگڑا ہوا پہلو ہے لیکن ہوتا عمومن یہی ہے قاتل کو پہلے مقتول کے برسہ تختائے ستم بناتے ہیں پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں لیکن وہ نوجوان اس ادوار سے خوش قسمت معلوم ہوتا تھا اس کے جسم پر مار پیٹ کا کوئی نشان نہیں تھا میں نے نوجوان کو حکم دیا کھڑے ہو جاؤ اور پھر پوچھا کیا نام ہے تمہارا وہ کھڑا ہو گیا اور لجاجت آمیز لہجے میں بولا میرا نام شمسو کمار ہے سرکار میں نے پوچھا تم نے چودری جمالدین کو کیوں قتل کیا ہے اتنے میں چودری کرمدین کے قریب کھڑا ہوا ایک نوجوان بولا تھانے دار صاحب اس سے کیا پوچھتے ہیں آپ ہم سے پوچھیں ہم آپ کو سارا قصہ سنائیں گے میں نے نوجوان کا جائزہ لیا اس نے بڑی بڑی موچھے رکھی ہوئی تھی گلے میں اس کے رنگین پٹکا تھا اور تلے دار خسے کے اوپر اس نے شاندار لاچہ باندھ رکھا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ چودری خاندان کا فرد تھا میں نے تحکمانہ لہجے پوچھا تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا اس نے گردن پھولا کر کہا لو جی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا ہسا کرسی پر آپ بیٹھے ہیں وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ تھانے دار کون ہے وہ چودری کرم دین کا بیٹا تھا میں نے کہا بات سنوئے کاکا کسی وہم میں نہ رہنا میں نے آنکھیں نکالیں یہ تھانا ہے تھانا تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے میرے سامنے عدب سے بات کرو میں نے بڑے بڑے چودریوں کی کلگیاں ٹیڑی کر دی ہیں تم تو ابھی کل کی پیدائش ہو جب تم سے سوال کیا جائے گا اسی وقت بات کرنا ادھر تمہارے تایا کی لاش پڑی ہے اور تم یہاں دانت نکال رہے ہو تمہارا قصہ بھی سن لیں گے وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر اس کے باپ نے اسے ڈانٹ دیا میں نے دوبارہ ملزم سے پوچھا کیوں بھئی شمسو کمار کیا دشمنی تھی تمہاری چودری صاحب سے اس نے کہا کوئی دشمنی نہیں تھی سرکار میں بے گناہ ہوں میں نے چودری صاحب کو قتل نہیں کیا میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا ہمم تم اس طرح نہیں مانوگے تم جیسوں کے لیے ہم نے سپیشل لٹر رکھا ہوا ہے میں نے اسے حوالدار کے سپورت کیا اور چودری کرم دین سے کہا چلیں جی پہلے موقع دیکھ لیں ان کے پاس سواری کا انتظام موجود تھا میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چکبتی پہنچ گیا لاش ایک کھیت کے کنارے پر پڑی تھی اسے چادر سے ڈھک دیا گیا تھا اور آس پاس کافی تعداد میں لوگ جمع تھے اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا مگر ابھی کچھ روشنی بھاگی تھی ایک طرف عورتوں کا جھمگٹہ لگا ہوا تھا اور ادھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی چودری کرم دین نے مجھے بتایا کہ کسی نے لاش کو نہیں چھیڑا آلہ قتل جو ایک ولایتی ساخت کا ریوالور تھا لاش سے چند قدم دور پڑا تھا سب سے پہلے میں نے چادر ہٹا کر لاش کا معینہ کیا مقتول نے ململ کا کرتہ اور شلوار پہن رکھی تھی اس کے جسم پر صرف ایک گولی کا نشان تھا وہ تھوڑی کے این نیچے گردن میں لگی تھی اور سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی میں نے مقتول کے آس پاس زمین کا معینہ کیا مقتول کے نیچے بھی دیکھا مگر زمین پر خون کا ایک دھبا بھی نہیں تھا میں فوراں سمجھ گیا کہ قتل کسی اور جگہ پر ہوا تھا بعد میں لاش وہاں لاکر پھینک دی گئی تھی جس کسی نے بھی یہ حرکت کی تھی یا تو وہ خود بے وکوف تھا اور یا پولیس کو بے وکوف سمجھتا تھا لاش کے بارے میں ذابطے کی کروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیا اور آلہ قتل اپنے قبضے میں لے لیا اس کی تین گولیاں چلی ہوئی تھی میں موقع پر ہی گواہوں کے بیانات لینا چاہتا تھا مگر ایک تو وہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا دوسرے مچھر بہت زیادہ تھے لہٰذا میں چودری کرم دین کے اسرار پر ان کی حویلی میں پہنچ گیا خاصی شاندار حویلی تھی پختہ اور انچی شتوں والی سہن خاصا وسیع اوریز تھا اور اس کی انچی دیواروں پر خاردار تار لگے ہوئے تھے ہمیں جس کمرے میں بٹھایا گیا اس میں گیس کا لیمپ روشن تھا کمرہ کیا تھا پورا ہال تھا فرش پر دبیز کالین کھڑکیوں پر نفیس پردے دیواروں پر شاندار تصویر اور کالین پوش فرش آلہ فرنیچر سے مزین تھا ملک صاحب آپ کی رہائش اور کھانے کا مکمل انتظام موجود ہے چودری کرم دین نے کہا آج رات آپ ہمارے مہمان رہیں گے اس وقت آپ آرام کریں کاغذی کروائی صبح مکمل کر لیں گے میں نے کہا رات رہنے کے بارے میں ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن کاغذی کروائی میں ابھی مکمل کرنا چاہتا ہوں آپ ایسا کریں کہ گواہوں کو یہاں بلانیں اس نے کہا جناب آپ تھکے ہوئے ہیں ابھی آرام کریں چودری صاحب کے انتقال کی وجہ سے پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا ہے کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے قاتل کو تو ہم نے آپ کے حوالے کر ہی دیا ہے اب جلدی کس بات کی ہے گواہوں کی آپ فکر نہ کریں پورا گاؤں گواہی دینے کے لیے تیار ہے میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واردات پورے گاؤں کے سامنے عمل میں آئی تھی اس نے کہا یہ بات نہیں ہے میرا یہ مطلب ہے کہ اس وقت گواہوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہوگا بہت سارے لوگ ہمارے رشتہ داروں کو اطلاع کرنے دوسرے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون موقع پر موجود تھا وہ متضاد باتیں کر رہا تھا اور گواہیوں کو مغخر کرنا چاہتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گواہوں کو اپنے مطلب کا بیان رٹانا چاہتا تھا اور یہ بات مجھے منظور نہیں تھی میں نے کہا چودری صاحب کروائی ابھی شروع ہوگی جو گواہ اس وقت موجود ہیں انہیں یہاں لے آئیں اور جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کے نام لکھوا دیں ان کے بیان ہم کل لے لیں گے لیکن انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ آج رات گاؤں میں موجود نہیں تھے اس نے گہرا سانس لیا اور بولا اگر آپ اسرار کرتے ہیں تو میں پتا کرواتا ہوں یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا میرے ساتھ اس وقت ایک اے ایس آئی اور غالباً دو سباہی تھے باقیوں کو میں نے لاش کے عمرہ بھیج دیا تھا کشادہ نشستگاں میں جہاں ہمیں بٹھایا گیا تھا دو تین افراد پہلے سے موجود تھے ایک تو سفید ریش بڑا تھا جس کی عمر اسی پچاسی برس کے لگ بگ نظر آتی تھی وہ کمرے کے دور افتادہ گوشے میں بیٹھا تسبیح کے دانے گھما رہا تھا دو ادھیڑ عمر کے آدمی تھے جو ہماری مزبانے کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے میں بوڑے کے پاس جا بیٹھا اور رسمی کلمات کے بعد پوچھا کہ چودری جمال دین اس کا کیا لگتا تھا بوڑے نے کہا جمال دین میرا بھانجا تھا میں اس کا خالے ہوں میرا نام غلام سرور ہے میں نے کہا غلام سرور صاحب چودری جمال دین کا تو بڑا دب دبا تھا ایک کمہار کو ان پر ہاتھ اٹھانے کے جرت کیسے ہوئی اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا ملک صاحب کیا آپ نے شمسو کمہار کو جمال دین پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے میں نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے اس نے کہا آپ تھانے دار ہیں باہر نکل کر پتہ کریں اور اگر جواب مل جائے تو مجھے بھی بتائیں آپ کو حکومت اسی کام کی تنخواہ دیتی ہے مجرموں کو پکڑنے کی اور بے قصوروں کی مدد کرنے کی کامیابی ہو کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں سزا نہ پائے اس نے میرے کندوں پر ہاتھ رکھا اور کہا شاباش میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا ایک بات یاد رکھو خداوندے بزرگو برتر فرماتا ہے تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے اس لیے ان دونوں چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اسی لمحے ایک لمبا ترنگا نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور بڑے غلام سرور سے مخاطب ہو کر بولا بابا جی مطلب یہ کہ بابا جی آپ آرام سے کونے میں بیٹھ کر چپ چاپ اللہ اللہ کریں آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے غلام سرور نے کہا کوئی گل نہیں پتر فضل اللہ میں تو اللہ اللہ کرتا ہی رہتا ہوں اصل میں تو تمہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے پھر اس نے لہک لہکر فارسی کا یہ شیر پڑا درجوانی توبہ کرن شیوہ پغمبر عست وقت پیری گرگ زالم میشود و پرہزگار ماما جی ایک تو آپ وعظ بڑی جلدی شروع کر دیتے ہیں فضل اللہ نے کہا پھر وہ میری طرف مڑا اور سلام کرنے کے بعد بولا ماما جی بڑے ہو گئے ہیں ہر وقت بولتے رہتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر اسے اپنا تعریف کرانے کا خیال آیا کہنے لگا میں چودری جمال دین کا بیٹا ہوں چودری فضل اللہ چاچا جی نے پیغام بھیجائے کہ پہلے کھانا کھالیں اتنی دیر میں وہ گواہوں کو اکٹھا کر لیں گے میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کھانا ہم ٹھہر کر کھائیں گے چاچا جی سے کہے کہ ہم نے آپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے گواہوں کا معاملہ ان کے سپرز کر دیا تھا ورنہ تو در حقیقت یہ ہمارا کام ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ گواہوں کو کس طرح تلاش کرنا چاہیے اور کس طرح ان کا بیان لینا چاہیے فضل الہی خاموشی سے واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد چوہدری کرم دین پانچ چھے آدمیوں کو ساتھ لی ہوئے نشست گاہ میں پہنچ گیا لو جی تھرندار صاحب گواہ حاضر ہیں اس نے کہا ان کے بیانات لینے ان گواہوں میں تین مزارے ایک لوہار اور ایک سکول ٹیجر تھا ان پانچوں نے تقریباً ایک جیسا بیان دیا تین مزارین نے بیان دیا کہ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑے چوہدری صاحب کو دیکھا جو کھیتوں میں سیر کرنے نکلے تھے وہ بالکل اکیلے تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا اچانک تین گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی مزارین نے دیکھا کہ بڑے چوہدری صاحب زمین پر گر پڑے ہیں اور شمسو کمہار ایک طرف بھاگا جا رہا ہے تینوں نے اسے للکارا اور فوراں اس کے پیچھے بھاگے صدیق لوہار نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ شام کے وقت کھیتوں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ پہلے اس نے گولیاں چلنے کی آواز سنی پھر شمسو کمہار کو بھاگتے دیکھا تین آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ بھی شمسو کمہار کے پیچھے بھاگا ماسٹر انائیت اللہ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا تھا کچھ فاصلے پر اس نے بڑے چوہدری صاحب کو ٹہل دوئے دیکھا تھوڑی دیر گزر رہی تھی کہ شمسو کمہار جو گندم کے کھیت میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا باہر نکلا اور ایک طرف بھاگ کڑا ہوا اس کے بھاگنے سے تھوڑی دیر پہلے تین گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی تھی اور ماسٹر نے چوہدری صاحب کو گرتے ہوئے دیکھا تھا مزاروں کے نام شبیر عساق اور اسغر تھے میں نے بغیر جھرہ کے پانچوں کے بینات نوٹ کر لی اور کہا تم لوگ پرسوں تھانے آ جانا پکے کاغذ پر دسترد کرنے اور انگوٹھے لگانے کے لیے پھر میں چوہدری کرم دین کی طرف متوجہ ہوا چوہدری صاحب آپ بھی بیان لکھا دیں اس نے کہا ملک صاحب مجھ سے کیا بیان لیں گے آپ میں تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے ویسے ہی چند سوالات کر لیتا ہوں میں نے مفاہمانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا زابطے کی کروائی تو بہرحال مکمل کرنا ہے ہمیں اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی پہلے کھانا کھالیں پھر سوال جواب بھی ہو جائیں گے ان لوگوں کی باتوں سے کہیں سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ انہیں چوہدری جمال دین کی موت کا دکھ ہوا تھا حویلی کے باہر انہوں نے تازیت کے لیے آنے والوں کے لیے چارپائیاں ڈال دی تھی حویلی کے اندر سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں گاہے بگاہے سنائی دیتی تھی گلی کے ایک کونے میں دیکھیں چڑھی ہوئی تھی تازیت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری تھا کھانے کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ چوہدری جمال دین کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں تھی فضل الہی بڑا بیٹا تھا وہ میٹرک تک پڑھا ہوا تھا اور اب زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا چھوٹے کا نام نور الہی تھا اور وہ کالج میں پڑھتا تھا اس کے بارے میں مملم ہوا کہ وہ چار روز پہلے لاہور سے گاؤں آیا تھا اور اگلے روز اس کا واپسی کا پروگرام تھا وہ اپنے چاچہزاد بھائیوں اور گاؤں کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر لاش کے ساتھ شہر چلا گیا تھا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میرا اس کے ساتھ آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا کھانے کے بعد میں نے چوہدری کرم دین سے پوچھا کہ اسے کس نے قتل کی اطلاع دی تھی اس نے کہا میں اس وقت بیٹھک میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ دو لڑکے بھاگے بھاگے وہاں پہنچے اور بتایا کہ بڑے چوہدری صاحب قتل ہو گئے ہیں یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے میں نے پگڑی سر پر رکھی اور بھاگم بھاگ وہاں پہنچا میں نے اس کی بات کرتے ہوئے کہا ان لڑکوں کے نام کیا ہیں وہ سوچتے ہوئے بولا اللہ آپ کا بھلا کرے ایک تو بخشو تیلی کا لڑکا مراد بخش تھا اور دوسرا کریم بخش پر چون فروش کا لڑکا جیدہ تھا گاؤں کی سہر اس کی پیشانی پر لکی نے اُبرائی اس گاؤں کی کچھی گلیوں میں گوبر گند کے سوا کچھ نہیں ہے اور کتے الگ شور مچائیں گے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاؤں کے کتے اجنبیوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں میں نے کہا چوہدری صاحب میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں گاؤں کی گلیوں اور کتوں سے میری پورانی شنس آئی ہے آپ فکر نہ کریں ہم گھوم پیر کر آپ ہی کے پاس آئیں گے اس نے کہا آپ ایک منٹ ٹھہریں میں دو آدمی آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں وہ کچھ زیادہ ہی فکر مند نظر آنے لگا تھا لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حویلی سے باہر نکل گیا اس وقت تاریخی پوری طرح پھیل چکی تھی اور گاؤں کی گلیاں سنسان پڑی تھی حویلی کے باہر پچیس تیس آدمی چارپائیوں پر بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے زیادہ تر لوگ چودری جمال دین کی سخاوت اور رحمدلی کی باتیں کر رہے تھے کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ دو نوجوان کچھ فاصلہ چھوڑ کر ہمارے پیچھے آ رہے تھے میں سمجھ گیا کہ چودری کرم دین نے انہیں ہمارے تاکب میں بھیجا ہے لیکن گاؤں کی سنسان گلیاں تاکب کے لیے سخت ناموزن تھی اور پھر وہ سیدھے سادھے دہاتی تاکب کی باریکی کو بھلا کیا جانے ایک گلی کے موڑ پر پہنچ کر ہم رک گئے وہ دونوں بھی رک گئے اور دوسری طرف مو کر کے کھڑے ہو گئے وہ ہم سے تقریباً بیس قدم کے فاصلے پر تھے میں اگر چاہتا تو انہیں ڈانٹ کر واپس بھی بھیج سکتا تھا لیکن مجھے ایسا کرنا مناسب ملوم نہ ہوا میں نے ایک سپاہی کو دہینی طرف والی گلی کا قریبی دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے کہا اندر سے جو کوئی بھی باہر آئے اس سے کہنا کہ تھانیدار صاحب اس سے بات کرنا چاہتے ہیں گاؤں کے لوگ تو سپاہی کو دیکھ کر ہی گھبرا جاتے ہیں تھانیدار کا نام سن کر گھر کا پورا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا وہ ایک معمولی زمیندار کا گھر تھا دروازہ اس نے خود ہی کھولا تھا دروازہ کھول کر وہ کمرہ وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے اندر بھاگا ہمگلی کا کونہ مڑ کر مکان کے کچھے سہن میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا چند لمحوں تک ہم دروازے کے پاس خاموش کھڑے رہے دونوں دہاتی تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کے سامنے سے گزر گئے زمیندار کا نام غلام نبی تھا اس کا مختصر سا کمبہ تھا ایک بیوی دو بیٹیاں ایک بیٹا اور ایک بڑی ماں ہمیں دیکھ کر وہ بہت ہی بدحواس ہو رہا تھا باقی گھر والے بھی سہمے سہمے نظر آ رہے تھے اس کے بیوی نے جلدی جلدی چرپائیوں پر نئے کھیس بچھا دیئے اور ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی جناب کچھ کھانا وانا تیار کرواؤں غلام نبی نے آجدی سے پوچھا یا لسی پھییں گے میں نے کہا کھانا ہم کھا کر آئے ہیں لسی وسی کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا پانی پینے کے لیے رک گئے تھے ہم غلام نبی کی بیوی جو دروازے میں کھڑی تھی بولی پانی تو ہم گاؤں کے مہمانوں کو بھی نہیں پیلاتے اور آپ تو شہر سے آئے ہیں ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے آپ بیٹھیں میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں اس کے جانے کے بعد میں نے غلام نبی سے کہا ہم چودری جمال دین کے قطر کے سلسلے میں آئے تھے غلام نبی نے کہا ہاں جی بڑا دکھ ہوا ہے اس کی موت کا سن کر اچھا آدمی تھا اچھا واقعی اچھا آدمی تھا یا رسمن یہ بات کہہ رہے ہو میں نے کہا وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا پھر بولا مرنے والے کی برائی نہیں کرنے چاہیے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے میں نے پوچھا یہ شمسو کمار کی اس سے کیا دشمنی تھی وہ دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا اس نے کہا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے یہ تو چودریوں کو ہی پتا ہوگا اس کا انداز یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ بڑے چودریوں کے خلاف کوئی بات مو سے نکالتے ہوئے گھبراتا تھا مجھے یقین تھا کہ اس گاؤں میں کوئی بھی چودریوں کے خلاف بات کرنے پر تیار نہیں ہوگا اور مجھے یہ یقین بھی تھا کہ اب تک جو کچھ میں نے سنا تھا وہ سب جھوٹ تھا میں نے غلام نبی سے شمسو کمار بخشو تیلی اور کریم بخش پرچون فروش کے پتے بوچھے اور دودھ پی کر رخصت ہو گیا شمسو کمار کا گھر گاؤں کے سرے پر تھا مٹی کے برتنوں کا ڈھیل لگا ہوا تھا میں نے اے ایس آئی اور سپائیوں سے کہا کہ وہ گاؤں سے باہر جا کر تھوڑی ہوا کھائیں اور شمسو کمار کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھوڑی دیر بعد ایک ساملے رنگ کی الڑسی لڑکی نے دروازہ کھولا اس نے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل کا دیا پکڑا ہوا تھا میری وردی دیکھ کر اس کے موں سے بے اختیار نکلا ہائے میں مری بے گیا بٹھا بابا بھی گیا وہ یہی سمجھی تھی کہ میں اس کے باپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں کیا ہوا کاکو اندر سے کسی نے کھاستے ہوئے بوشا باہر کون ہے کاکو دروازہ کھلا چھوڑ کر ڈولتی ہوئی اندر بھاگی بابا بابا باہر دروازہ جی آئے ہیں اس نے کہا تجھے پکڑنے لمحہ بھر کے بعد ایک خمیدہ کمر بھوڑا گھبرایا گھبرایا دروازے پر آیا یعنی خمیدہ کمر جس کی کمر چھکی ہوئی تھی بال اس کے سفید اور رنگ سیاہ تھا اس نے خدر کی میلی سی واسکٹ اور دھوتی پہن رکھی تھی مجھے دیکھ کر اس کا موں کھلا کھا کھلا رہ گیا میں نے پوچھا تم شمسو کے باپ ہو اس نے کہا ہاں جی فضلو کمہار میرا نام ہے اس کی بیٹی کاکو جو اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی جلدی سے آگے آئی اور میرے پینوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی بولی اس بڑھے کو ماف کر دو جی اس کا تو راستے میں ہی دم نکل جاوے گا اس کے جگہ مجھے پکڑ لو جی میں نے پوچھا یہ بڑھا تمہارا کیا لگتا ہے وہ بولی یہ میرا باپ ہے جی اب میرے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے جب سے وہ میرے سوہنے ویر کو پکڑ کر لے گئے ہیں میری ماں کو غش پر غش پڑ رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتی آپ بیشاک اندر آ کر دیکھ لیں جی میں نے کہا تم اپنے باپ کو بڑھا کیوں کہتی ہو عزت سے اس کا نام کیوں نہیں لیتی وہ بولی یہ آپ کو جوان نظر آتا ہے بڑھا ہی تو ہے بڑھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں میں نے کہا تو اس کے جگہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں ہم تمہارا دم نہیں نکلے گا راستے میں وہ بولی نہیں جی میں بڑی دھیٹ ہڈی ہوں جی اتنی جلدی نہیں مروں گی میرے اندر بڑا دم ہے چار پانچ من مٹی اور بیس پچیس مٹکے پانی روزانہ دھوتی ہوں میں نے اسے تسلی دی میں تیرے باپ کو پکڑنے نہیں آیا چار پانچ باتیں چار باتیں کرنے آیا ہوں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے اندر وہ مجھے اندر لے گئی اس کا بڑھا باپ بھی کھانستہ ہوا کمرے میں پہنچ گیا چھپر کی چھت والے اس کچھے کمرے میں دیئے کہ دھویں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی کمرے کا فرش بھی کچھا تھا چار پائی پر ایک بیمار عورت لیٹی ہوئی تھی وہ کاکو کی ماں تھی اس کی آنکھوں میں کڑے پڑے ہوئے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دم کی مہمان ہو میں نے پوچھا بابا اسے کوئی دوائی دی ہے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے عورت نے آہستہ آہستہ سر گھما کر میری طرف دیکھا اس کی نیم مرتا آنکھوں میں التجاسی پائی جاتی تھی کاکو نے کہا اس کی دوائی تو جی آپ کے پاس ہے جب سے چودریوں کے آدمی شمسو کو پکڑ کر لے گئے ہیں تب سے یہ بستر پر پڑی ہے اسے ہر طرف فانسی کے پھندے نظر آتے ہیں کہتی ہے میرا گبرو جوان بیٹا فانسی پر چڑے گا تو اسے بڑی تکلیف ہوگی اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی جی اس کا ایک ہی بیٹا ہے جی اس کے بڑھاپے کا سہارا لڑکیوں کا کیا ہے جی لڑکیاں تو کچھی ٹھیکریوں ہوتی ہیں آج ہیں کل نہیں اس پر رحم کرو جی اس کے بیٹے کو چھوڑ دو وہ بے گناہ ہے اس نے کسی کو قتل نہیں کیا جی اسے چھوڑ دو جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس کے جگہ مجھے پکڑ لو جی میں سب کے سامنے کہہ دوں گی کہ بڑے چودری کو میں نے قتل کیا ہے میں نے کہا پانچ آدمیوں نے تیرے بھائی کے خلاف گواہی دی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تیرے بھائی کو بڑے چودری پر گولی چلاتے دیکھا ہے اس کی جگہ میں تجھے کیسے گرفتار کرلوں کاکو نے کہا سب جھوٹے ہیں جی چودریوں کے دروازے کے کتے ہیں سب جھوٹ بکتے ہیں میں نے فضلو سے پوچھا تمہارے بیٹے نے ریوالور کہاں سے لیا تھا اس نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے میں نے اسے کپڑے میں لپٹا ہوا ریوالور کھول کر دکھایا لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے اس چھوٹی بندوق سے بڑے چودری کو قتل کیا ہے کیا تم نے یہ چیز پہلے بھی اس کے پاس دیکھی تھی وہ ریوالور دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور بولا ہم لوگ تو لکڑی کی بندوق بھی نہیں خرید سکتے یہ بندوق شمسو کی نہیں ہے ہم نے کبھی ایسی کوئی چیز اس کے پاس نہیں دیکھی یہ چودریوں کی ہوگی کاکو گہری نظروں سے ریوالور کا جائزہ لیتے ہو بولی اس کے تو باپ نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی اس کے پاس کہاں سے آئی وہ تو اس کو پکڑنا بھی نہیں جانتا یہاں کے لوگ تو بلم اور گنڈاسے سے بندہ مارتے ہیں ان کو ان ولایتی چیزوں کا کیا پتا ایسے ہتھیار تو چودری اپنے کندوں پر لٹکائے پھرتے ہیں ہم گریب گربہ کیا جانے ایسی چیزوں کے متعلق اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آکے بڑھایا اور کہا میں اسے ہاتھ لگانوں جی گولی تو نہیں چل جائے گی اس زمانے میں فنگر پرنٹ وغیرہ نہیں لیا جاتے تھے اور نہ ہی عدالت میں ان کی کوئی اہمیت سمجھی جاتی تھی اس لیے میں نے کاکو کو اجازت دے دی سیفٹی لیور لاک تھا اور گولی چلنے کا کوئی امکان نہیں تھا اس نے ریوالور کو آہستہ آہستہ اٹھایا ہتھیلی پر رکھا اور چند لموں تک اسے گھورتی رہی پھر اس نے اچانک اسے چوما اور واپس رکھ دیا میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیا کیا تم نے اسے چوما کیوں اس نے کہا یہ بڑی برکت والی چیز ہے جی اس نے ایک موزی کو ختم کیا ہے مجھے ایسی بندوق مل جائے تو سارے چودریوں کو ختم کر دوں یہ لوگ گریبوں کو تھڑے مارتے ہیں جی دھکے دیتے ہیں میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہو کہا بابا تیرا بیٹا آج کتنے بجے گھر سے نکلا تھا فضلو نے کہا سرکار ہم گریبوں کے پاس گھڑی کہا اثر کی ازانوں سے پہلے مرادہ اسے بلانے آیا تھا دونوں پرانے دوست ہیں شمسو اس کے ساتھ نکل گیا میں نے کوئی خیال نہیں کیا یہ مرادہ کون ہے میں نے پوچھا کاکو نے کہا بخشو تیلی کا بیٹا ہے جی چودریوں کے حویلی میں ملازم ہے میں سمجھ گیا وہ مراد بخش تیلی کی بات کر رہی تھی یہی وہ لڑکا تھا جس نے چودری کرم دین کو بڑے چودری کے قتل کی خبر دی تھی لیکن چودری کرم دین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ حویلی کا ملازم ہے میں نے پوچھا پھر کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد شمسو واپس آیا اور اپنی ماں کے ساتھ کچھ خسر خسر کر کے واپس چلا گیا میں ادھر چھپر کے نیچے کام کر رہا تھا اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا بات کی تھی اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا میں نے پوچھا تم لوگوں نے چودری کے قتل کی خبر کب سنی تھی شمسو کے جانے سے پہلے یا بعد میں اس نے بتایا کہ چودری کے قتل کی خبر تو وہی مرادہ لے کر آیا تھا اس نے بتایا تھا کہ بڑا چودری قتل ہو گیا ہے میں نے کہا فضلو کیا تمہیں یقین ہے کہ اس سے پہلے تمہارا بیٹا گھر سے نہیں نکلا تھا اس نے کہا ہاں جی پکا یقین ہے میں نے فضلو کی بیوی سے پوچھا شمسو نے واپس آ کر تمہارے ساتھ کیا بات کی تھی وہ میرے سوال کا جواب دینے میں پسو پیش کرنے لگی میں نے محسوس کیا کہ اسے اپنے بیٹے کی بے گناہی کا اتنا یقین نہیں تھا جتنا کاکو اور فضلو کو تھا میں نے تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا تو وہ کامنے لگی اس نے اپنے تکیہ کے نیچے سے ایک پوٹلی نکال کر میری طرح بڑھائی اور اپنے سوکھے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی سو مولا پاک دی مجھے کچھ نہیں پتا شمسو مجھے یہ روپے دے گیا تھا کہتا تھا دو چار دن کے بعد واپس آ جائے گا میں نے پوٹلی کھول کر دیکھی اس میں سو سو کے نوٹ تھے بھٹے فضلو اور اس کی بیٹی کی تو آنکھیں ہی کھل گئیں کاکو نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہائے میں مر گئی اتنے سارے نوٹ یہ کہاں سے آئے ہیں کہیں کہیں شمسو نے سچ مجھ تو اس نے اپنی بات دھوری چھوڑ دی میں نے نوٹ گینے وہ پورے پانچ ہزار روپے تھے اس زمانے میں پانچ ہزار میں اچھا خاصا پکا مکان بن جاتا تھا جو خچہ کاکو کے دل میں پیدا ہوا تھا وہی میرے دل میں بھی پیدا ہوا کہیں شمسو نے اس رقم کے لیے تو چودری کو قتل نہیں کیا تھا لیکن گواہوں کے بیانات سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ شمسو فائر کر کے بھاگ کڑا ہوا تھا پھر اس کے گھر والوں کا یہ بیان تھا کہ شمسو کے گھر سے نکلنے سے پہلے انہیں چودری کے قتل کی خبر مل گئی تھی فضلو تم تو کہتے ہو کہ تم لوگ لکڑی کی بندوق بھی نہیں خرید سکتے یہ پانچ ہزار روپے شمسو کے پاس کہاں سے آئے فضلو نے اپنی بیوی سے کہا اور نیک بخت یہ کیا معاملہ ہے یہ تجھے اس رقم کا بخار جڑا ہوا ہے اللہ کی بندی ہمارے تو باپ داتا نے بھی کبھی اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی اور تُو اسے تکیہ کے نیچے دبائے پڑی ہے یہ نوٹوں کی گرمی ہے جو تیرے دماغ کو چڑ گئی ہے سچ بتا وہ بدبخت کہاں سے اتنی رقم لایا تھا اس نے کہا میں سچ کہتی ہوں مجھے نہیں بتا اس نے یہ رقم میرے حوالے کی اور دو چار دن بعد واپس آنے کا کہہ کر نکل گیا میں نے پوٹلی باندھتے ہوئے کہا یہ رقم پولیس کی تحویل میں رہ گئے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا کاکو للچائی ہوئی نظروں سے پوٹلی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی سارے ہی لے جا رہے ہو جی میں نے کہا کیوں آ دے تمہیں دے دوں اس نے ایک تھنڈا سانس بھرا اور بولی ہماری ایسے قسمت کہا جی میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی میں اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں دوبارہ آؤں گا کسی سے میرا ذکر نہ کرنا کاکو میرے پیچھے دروازے تک آئی اور بولی وہ جی میرے ویر کو کب چھوڑ رہے ہو جی میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور باہر نکل گیا اے ایس آئی اور سپاہی ایک کھیت کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ تاکب کرنے والے دہاتی نوجوان وہاں کا چکر لگا کر واپس چلے گئے تھے میں نے انہیں ساتھ لیا اور بخشو تیلی کے گھر پہنچ گیا دروازہ بخشو نے کھولا اور ہمیں دیکھ کر پریشان سا ہو گیا میں نے پوچھا تمہارا بیٹا مراد بخش کہاں ہے اس نے جواب دیا گھر میں ہی ہے ابھی ابھی حویلی سے آیا ہے میں نے ذرا سخت لیشے میں کہا اسے باہر بھیجو اس نے کہا ابھی بھیجتا ہوں سرکار کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ اندر گیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر باہر آ گیا اندر سے عورتوں کی گھبرائی گھبرائی آوازیں سنائی دینے لگی تھی مراد بخش اچھا صحت مند نوجوان تھا بدن اس کا کسرتی معلوم ہوتا تھا تم جا کر آرام کرو بخشو بابا تمہارا بیٹا تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا کیوں جی بات کیا ہے مراد بخش مضبوطی سے پیر جمع کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا کیا آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں اے ایس آئی نے گدی کے پاس سے اس کا کالر پکڑا اور اسے آگے دھکلتے ہو بولا زیادہ پہلوانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بچہ جمعورہ زیادہ کڑ شکر دکھاؤ گے تو گرفتار بھی کر لیں گے ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے اندر حویلی کی روٹیاں بول رہی ہیں چلو آگے لگو بابا تم جاؤ آرام کرو ہم تمہارے بیٹے کو ابھی چھوڑ جائیں گے ہم نے مراد بخش کو ساتھ لیا اور گاؤں سے باہر کھیتوں کی طرف چل پڑے آسمان پر چاند نکلایا تھا اور ہر طرف پیلی روشنی پھیل گئی تھی کچھ دور جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو کہا کہ واپس جا کر کریم بخش پر چون فروش کے بیٹے جیدے کو بلالائے ہم گاؤں سے باہر ایک کوئے کے پاس جا بیٹھے میں نے کہا مراد بخش میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر صحیح جواب دے دو گے تو جلدی جان چھوٹ جائے گی ورنہ جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ داری تم پر ہوگی پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ چودری کرم دین کو بڑے چودری کے قتل کی اطلاع کس نے پہنچائی تھی اس نے جواب دیا میں نے پہنچائی تھی پھر میں نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ بڑے چودری کے قتل کے بعد تم شمسو کمہار کو بلانے گئے تھے وہ بولا جی میں تو شمسو کے گھر نہیں گیا ویسے تو وہ میرا دوست ہے میں اس کے گھر جاتا رہتا ہوں مگر آج میں اس کے گھر نہیں گیا آپ بے شک چودری صاحب سے پوچھ لیں میں نے کہا چودری صاحب سے کیوں پوچھ لیں کیا وہ ہر وقت تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہیں اس نے کہا میں ان کی حویلی میں ملازمت کرتا ہوں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہتا ہوں کوئے کے قریب ایک پرانی سی چار بھائی پڑی تھی اے ایس آئی اس کی پائنٹی کی رسی نکال لائے اور بولا ملک صاحب اس طرح نہیں مانے گا یہ تیلی کا بیٹا ہے اس نے کہا اب بھی موقع ہے سچ سچ سب کچھ بتا دو ورنہ کوئے میں الٹا لٹکا دوں گا انہوں نے اسے واقعی کوئے میں لٹکانا شروع کر دیا مراد بخش کوئے کی تاریخی دے کر خوفزدہ ہو گیا اور سب کچھ بتانے پر تیار ہو گیا اے ایس آئی نے اسے کوئے کی ملے کے ساتھ بٹھا دیا میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے مراد بخش نے کہا کہ وہ واقعی شمسو کمہار کو بلانے گیا تھا اسے چودری فضل الہی نے بھیجا تھا میں نے پوچھا بڑے چودری کا اصل قاتل کون ہے اور ان پر گولی کہاں چلائی گئی تھی اس نے جواب دیا قاتل کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا جی گولی ان پر شاید پکے مکان میں چلائی گئی تھی پہلے ان کی لاش اسی مکان میں تھی پھر پتہ نہیں کیسے کھیتوں میں پہنچ گئی میں نے اس کے پیر کھلوا دیئے اس کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ شمسو کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا تھا اصل قاتل یعنی یقیناً حویلی کا کوئی آدمی تھا اگر قتل واقعی شمسو نے کیا ہوتا تو وہ یا تو نیم مردہ حالت میں تھانے پہنچتا یا اس کی لاش کبھی پتہ نہ چلتا چودریوں کے گنڈے اس کے مکان کو آگ لگا کر اس کے ماں باپ کو گاؤں بدر کر دیتے لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا اس نکتہ نظر کی روشنی میں پانچ ہزار روپے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا غالباً یہ رقم اسے رشوت کے طور پر دی گئی تھی مراد بخشات جوڑ کر بولا تھانے دار صاحب چودریوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے ورنہ وہ مجھے قتل کر دیں گے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں نے کہا دیکھو برخوردار زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہیں جو خدا پر توقع کرتا ہے خدا ضرور اس کی مدد کرتا ہے مگر جو انسانوں کو انداتا بنا لیتا ہے تمہیں قتل کر دیں گے ایسی صورت میں میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میری تقریر سن کر اس کی پریشانی اور زیادہ ہو گئی میں نے اسے تھوڑی سی تسلی دے کر فارق کر دیا جو سپاہی جیدے کو بلانے گیا تھا وہ تھوڑی دیر بعد اکیلا واپس آ گیا اس نے بتایا کہ جیدہ حویلی گیا ہوا تھا ہم گاؤں کی سنسان گلیوں میں سے ہوتے ہوئے واپس حویلی پہنچ گئے وہاں تازیت کے لیے آنے والوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی رات ہم نے وہی حویلی میں گزار دی اور اگلی صبح واپس شہر پہنچ گئے جس حوالدار کے سپرد میں نے شمسو کو کیا تھا وہ بڑا خوش خوش میرے پاس آیا اور کہنے لگا ملک صاحب آپ کے لیے خوش خبری ہے میں نے کہا اچھا کیا میری ترقی کا آرڈر آ گیا ہے اس نے کہا نہیں جناب وہ تین سو دو کے ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے اس نے سب کچھ بکھ دیا ہے مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی ہماری تفتیش اسے بے گناہ ثابت کر رہی تھی اور حوالدار کہہ رہا تھا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا تھا میں نے اسے پوچھا تم نے ملزم پر تشدد تو نہیں کیا اس نے کہا نہیں جناب قسم لے لو جو ہاتھ بھی لگایا ہو صرف چار لتر اور دوچار تھوڑے مارے تھے اسے بلا کر پوچھ لیں میں نے اسی وقت شمسو کا اپنے کمرے میں بلوایا اور بغور اس کا جہزہ لیا اس کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا میں نے پوچھا شمسو تمہیں کسی نے مارا تو نہیں اس نے خوفزدہ نظروں سے حوالدار کی طرف دیکھا اور پھر بولا نہیں سرکار کسی نے نہیں مارا میں نے ڈانٹ کر کہا جھوٹ بولتے ہو یہ حوالدار تو کہتا ہے کہ اس نے تمہیں مارا ہے اس نے آجزی سے کہا تو پھر مارا ہوگا سرکار مجھے یاد نہیں رہا میں نے کہا تم نے بڑے چودری کو کس چیز سے قتل کیا تھا اس نے بڑے آرام سے قرار کیا وہ جی پسٹول سے قتل کیا تھا اس ریوالور کو پہشانتے ہو میں نے اسے مقتول کے قریب پایا جانے والا ریوالور دکھایا اس نے نفی میں سر ہلایا نہیں جی میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں نے کہا اوے چودری کرمدین تو کہتا ہے کہ تم نے اسی ریوالور سے بڑے چودری کو قتل کیا تھا اور تم کہتے ہو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں اس نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا تو پھر اسی سے قتل کیا ہوگا سرکار بھول ہو گئی جناب میں نے غصے سے کہا تم آدمی ہو یا گھن چکر تمہیں کچھ یاد بھی ہے یا نہیں کہاں سے لیا تھا تم نے یہ ریوالور وہ رٹا رٹایا جواب دینے لگا یہ جی میں نے حویلی سے چھوڑی گیا تھا میں نے پوچھا اسے چلانا جانتے ہو وہ بولا ہاں جی جانتا ہوں جی میں نے ریوالور سے گولیاں نکال کر اس کا سیفٹی لیور لاک کر دیا اور شمسو سے کہا لو چلاو اسے میری توقع کے این مطابق اس نے اناڑیوں کی طرح ریوالور پکڑ لیا اور لب لبی دبانے کی کوشش کرنے لگا وہ صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ پسٹول یا ریوالور کی لب لبی دبا دی جائے تو گولی چل جاتی ہے میں نے ریوالور اس کے ہاتھ سے لے لیا دراز سے نوٹوں والی پوٹلی نکال کر میز پر ڈال دی اور پوچھا اسے پہچانتے ہو اس کے چہرے پر ایک دفعہ بدحواسی نمدار ہو گئی گھبرا کر بولا یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے میں نے کہا مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے بچو چودری نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے یہ رقم اسی نے تمہیں دی تھی اگر تم سچ نہیں بولو گے تو میں تمہیں فانسی کے تختے پر چڑھا کر دم لوں گا اور یاد رکھو چودری تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا اس نے تو تمہیں اللو بنایا ہے سچ بتاؤ اصل حقیقت کیا ہے میری باتوں کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا وہ گھبرا کر بولا میں بالکل بے گناہ ہوں سرکار میں نے بڑے چودری صاحب کو قتل نہیں کیا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی مجھے تو پسٹول بھی چلانا نہیں آتا میں نے اسے ڈانٹ کر کہا سارا قصہ صحیح صحیح بتاؤ ورنہ میں تمہارے جسم پر شہد مل کر تمہیں مکھیوں کے چھتے سے باندھوں گا یہ رقم تمہیں کس نے دی تھی اور کیا کہا تھا وہ کہنے لگا وہاں پر جی سارے ہی چودری موجود تھے چودری کرم دین نے کہا کہ اگر میں بڑے چودری صاحب کے قتل کا الزام اپنے سر لے لوں تو وہ مجھے دس ہزار اوپے دیں گے پانچ ہزار پہلے اور پانچ ہزار بعد میں میں نے پوچھا بعد میں کیا مطلب فانسی پانے کے بعد نہیں جی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تگڑا وکیل کر کے مجھے چھڑا لیں گے لیکن اگر میں نے انکار کیا تو میری بہن کو غاہ کر کے غنڈوں کے حوالے کر دیں گے وہ رونے لگا سرکار میں مجبور ہو گیا تھا مجھ پر رحم کریں میں نے پوچھا یہ بات چیت کہاں ہوئی تھی وہ کہنے لگا ادھر پکے مکان میں جی بڑے چودری صاحب کی لاش بھی ادھری پڑی تھی میں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل کوئی گھر کا آدمی تھا جسے بچانے کے لیے سارا ڈراما کھلا جا رہا تھا میں نے شمسو کو دوبارہ حالات میں بند کر دیا اور گواہوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا اس روز شام تک کوئی نہیں آیا اگلے روز گیارہ بجے کے قریب پانچوں گواہ چودری کرم دین کے حمرہ تھانے میں آئے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو باہری ٹھہر گئے تھے میں نے گواہوں کو ہیڈ کلر کے کمرے میں بٹھایا اور چودری کرم دین کو اپنے کمرے میں بلالیا اس نے آتے ہی ایک خاکی لفافہ میری میز پر رکھ دیا اور بچوں کے لئے مٹھائی وغیرہ کا ذکر کیا میں نے نرمی سے کہا چودری صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے پاس رکھیں آپ میں آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہوں وہ اسرار کرنے لگا لیکن میں نے لفافہ واپس کر دیا پھر رازدارانہ لہچے میں کہا آپ نے ریوالور کے بارے میں تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ آپ کی حویلی سے چوری ہوا تھا اس نے کہا اوہ اس بات کا ہمیں واقعی خیال نہیں رہا بھائی صاحب کی موت نے تو ہماری کمر ہی توڑ دی ہے میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے اور اس نے چوری کا بھی قرار کر لیا ہے اس نے کہا انکار تو وہ کری نہیں سکتا تھا لڑکے تو اسے وہیں ختم کرنے پر طولے ہوئے تھے لیکن میں نے کہا ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اب دیکھیں ناجی فانسی سے تو وہ بچ نہیں سکتا ہم بھی اسے مارتے تو کیا حاصل ہوتا میں نے کہا لیکن ایک گھڑ بڑھ ہو گئی ہے وہ کہتا ہے کہ قتل اس نے پکے مکان کے اندر کیا تھا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی جودری بولا اور جی اس کے بکنے سے کیا ہوتا ہے قتل تو وہی تسلیم کیا جائے گا جہاں لاش پڑی ہوئی پائی گئی تھی میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے اے ایس آئی کا بھی اسرار ہے کہ قتل وہاں نہیں ہوا جہاں لاش پڑی تھی اس کا کہنا ہے کہ اگر قتل وہاں ہوتا تو لاش کے آس پاس خون ضرور پھیلا ہوا ہوتا وہ تھوڑا سا فکر مند ہوا اور پھر بولا کوئی بات نہیں جی میں خود اے 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 سے بات کر لیتا ہوں میں نے کہا اے 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 سے بات کرنا مناسب نہ ہوگا آج کل وہ بہت کشیدہ خاطر ہے میں نے ابھی ایف آئی آر نہیں کاٹی ہم بارداد پکے مکان میں دکھا دیتے ہیں اس میں ہرجی کیا ہے وہ سوچ میں پڑ گیا اسی حسنا میں ہیڈ کلرک نے میری ہدایت کے مطابق پانچوں گواہوں سے ان کے بیانات پر انگوٹھے لگوا لیے تھے چار گواہ انپڑ تھے انہوں نے انگوٹھے لگائے تھے اور ماسٹر انایت اللہ نے دستخط کیے تھے ایک بات جس کا ذکر کرنے کا خیال نہیں رہا وہ یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق مقتول کی موت تین اور چار بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی جبکہ گواہوں کے بیانات کے مطابق مقتول اور قاتل کے درمیان کم از کم پندرہ بیس فٹ کا فاصلہ تھا تھوڑی سی سوچ بیچار کے بعد چودری کرم دین اس بات پر امادہ ہو گیا کہ ریپورٹ میں جائے واردات تبدیل کر دی جائے وہ گواہوں کو الگ لے جا کر یہ بات سمجھانا چاہتا تھا لیکن میرے کہنے پر اس نے انہیں میرے دفتر میں ہی بلا لیا اور تبدیل شدہ بیان سمجھا دیا میں نے ہیڈ کلر کو بلا کر کہا کہ وہ گواہوں سے نئے بیان پر دسخط کروا لے اس نے ایسا ہی کیا اور پہلے سے تیہ شدہ پروگرام کے مطابق پہلے بیانوں کو ضائع نہیں کیا اگلے روز میں کسی پیش کی اطلاع کے بغیر چکبتی پہنچ گیا میرے ساتھ ایک ایس آئی اور چند سپاہی بھی تھے ہویلی میں میری ملاقات چہدری جمال دین کے بیٹے نور الہی سے ہوئی وہ مجھے دیکھ کر کچھ سٹ پٹا سا گیا وہ چوبیس پچیس سال کا خبرو نوجوان تھا چونکہ وہ کالج میں پڑھتا تھا اس لیے اس کے چہرے پر دہاتیوں والا تاثر نہیں تھا اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کے چاچا نے ریپورٹ میں جائے واردات تبدیل کرنے کی اجازت دے دی تھی رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا میں جائے واردات کا معاینہ کرنے آیا ہوں آپ کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں اس نے کہا جائے واردات کا تو آپ نے اسی دن معاینہ کر لیا تھا ویسے آپ چاہیں تو دوبارہ معاینہ کر لیں میں نے کہا میں پکے مکان کی بات کر رہا ہوں یعنی اصل جائے واردات کی کل آپ کے چاچا میرے پاس آئے تھے پکے مکان کا ذکر سن کر اس کا رنگ اتنی تیزی سے بدلا کہ میں دھنگ رہ گیا اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی بیچینی غصہ گبرات اور نجانے کیا کچھ بیق وقت اس کی طبیعت میں جمع ہو گیا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے دماغ کی ساری بتیاں گل ہو گئی ہوں غالباً وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے چاچا نے سارا راز اگل دیا تھا اس نے پوچھا اور کیا بتایا تھا چاچا جی نے آپ کو میں نے کہا وہ ریوالور کی بات بھی ہوئی تھی میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ ریوالور شمسو کمار کا تھا لیکن کل پتا چلا کہ وہ ریوالور آپ کا تھا آپ کا ریوالور میں نے اجتماعی مفہوم میں کہا تھا لیکن وہ یہ سمجھا کہ میں خاص اس کا ذکر کر رہا ہوں جب انسان کے دماغ پر پردہ پڑ جائے تو یوں ہی ہوتا ہے وہ پھنکار کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا موزی ڈنک مارنے سے باز نہیں آیا اس نے زیرے لب کہا اب ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کمان سے نکل ہوئے تیر کی طرح اندر چلا گیا اتنے میں چودری کرم دین کا بیٹا سراج دین باہر سے آتا دکھائی دیا اس نے مجھے سلام کیا اور خیریت پوچھی میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا میں پکا مکان دیکھنا چاہتا ہوں اگر تم کو فرصت ہو تو میرے ساتھ چلو اس نے حیرانی سے کہا جی پکا مکان وہ کس سلسلے میں میں نے کہا تمہارے والد کہاں ہے وہ کہنے لگا وہ تو بھی واپس نہیں آئے کل آپ سے ملنے کے بعد سیدھے لاہور چلے گئے تھے شام تک واپس آئیں گے گویا اسے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے اصل جائے واردات کا علم ہو گیا تھا مجھے خیال آیا کہ اسے تھوڑا سا چکر دینا چاہیے شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے بات یہ ہے کہ مجھے قتل کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے میں نے کہا قتل پکے مکان کے اندر ہوا تھا اور تم لوگوں نے لاش کو لے جا کر کھیتوں میں پھینک دیا یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس سے چودری جمال دین کی لاش کی بہرمتی ہوگی وہ حیرت سے مو کھول کر مجھے گھرنے لگا یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا ہے ایک سپاہی آگے بڑھ کر بولا چودری صاحب سو سجنوں میں ایک کا دشمن بھی ہوتا ہے آپ سب کا مو نہیں بند کر سکتے کوئی نہ کوئی راز اگل ہی دیتا ہے میں نے کہا ہمیں ریوالور کے بارے میں بھی پتا چل گیا ہے وہ چودری جمال دین کے بیٹے نور الہی کا ہے اچھا جی یہ بھی پتا چل گیا ہے آپ کو پتا نہیں اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا یا تنزن یہ بات کئی تھی یہ باتیں بعد میں کر لیں گے میں نے کہا پہلے ہمیں پکے مکان پر لے چلو وہ کسی کام کا بہانہ کر کے حوالی کے اندر گھس گیا ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا لیکن اندر سے کوئی باہر نہ نکلا ہم ادھر ادھر سے پوچھتے ہوئے پکے مکان پر پہنچ گئے وہ گاؤں کے دوسرے سیرے پر واقعہ تھا اور خاصا بہترین مکان تھا مگر اس کے دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا گاؤں کے سے کچھ فاصلے پر ایک کھلے میدان میں چند خانہ بدوش اپنے خیمے اور سامان سمیٹ رہے تھے اے ایسائی جو بڑے غور سے خانہ بدوشوں کی طرف دیکھ رہا تھا چونکر بولا ملک صاحب اس لڑکی کو ذرا دیکھیں تو کون سی لڑکی میں نے اس کی نظروں کا تاقب کرتے ہو پوچھا لیکن پھر میں اس کے بتائے بغیر سمجھ گیا کہ وہ کس لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ انیس بیس برس کی نہائیت حسین لڑکی تھی رنگ اس کا گورہ اور لباس امدہ قسم کا تھا وہ ان بدرنگ جنگلیوں میں ایسی نمائی تھی جیسے سیاہ بادلوں میں کونج میں نے دیکھا وہ بار بار اپنے تپٹے سے آنسو پہنچ رہی تھی اور ایک کالا بچنگ شخص اسے ڈانٹ رہا تھا ہم دور سے اس کی آواز تو نہیں سن سکتے تھے مگر اس کا انداز یہی ظاہر کرتا تھا خانہ بدوشوں کی طرف دڑایا اور خود بھی تیز تیز قدم اٹھاتا اس طرف چل پڑا خانہ بدوش ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ لڑکی ہمیں دیکھ کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی میں نے مردوں اور عورتوں کو ایک طرف جمع کر لیا ان کے ننگ دھرنگ اور مٹھی میں لتھرے ہوئے اب بچے اپنا کھیل تماشا چھوڑ کر متجسس نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگے وہ لڑکی جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے تھے خانہ بدوشوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے آلہ قسم کا رشمی لباس پہن رکھا تھا اس کے سیاہ چمکیلے بال بڑی صفائی سے بنے ہوئے تھے رنگ اس کا ایسا گورا تھا کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہو وہ کالے کموں میں سفید کبوتری لگ رہی تھی میں نے اسے قریب بلائے اور پوچھا کون ہو تم یہاں کیا کر رہی ہو اس نے بے خوفی سے کہا میں لڑکی ہوں جی میرا نام بالی ہے یہ سب میرے قبیلے کے لوگ ہیں میں حیرت سے اس کا مو دکنے لگا اس کا لہجہ شستہ اور پڑے لکھے لوگوں جیسا تھا پھر بھی وہ خود کو اس خانہ بدوش قبیلے کا فرد کہہ رہی تھی میں نے سوچا ہو سکتا ہے لڑکی کو ان جنگلیوں نے نشا پھلا دیا ہو یا قتل کی دھمکی دی ہو لیکن دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا وہ لڑکی پورے ہوش و حواس و اعتماد سے بات کر رہی تھی میں نے خانہ بدوشوں کے مکھیا کو آگے بلائے اور ڈانٹ کر پوچھا اس لڑکے کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اس نے کہا سرکار یہ ہمارے قبیلے کی چھوڑی ہے مکھیا نے ہار جوڑ کر کہا ہم نے اسے کہیں سے نہیں اٹھایا یہ اس کی ماں ہے اور یہ اس کا باپ ہے اس نے ایک بڑیا اور بڑے کو آگے کیا عورت کے بال جٹاؤں کی صورت میں لٹک رہے تھے اور اس نے پیون لگا میلا چکٹ لباس پہن رکھا تھا یہی حال بڑے کا تھا رنگ اس کا سیاہ کھال بھینس جیسی اور بال سفید وہ لڑکی ہر کے زرکز ان کی بیٹی دکھائی نہیں دیتی تھی میں نے لڑکی کو ایک طرف لے جا کر کہا بالی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اگر انہوں نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں ان سب کو جیل میں بند کر دوں گا اتمنان سے ساری بات بتاؤ تم کہاں کی رہنے والی ہو تمہارے ماں باپ کون ہیں ان لوگوں نے تمہیں کہاں سے اغوا کیا ہے بالی بڑے اور بڑیا کی طرف دیکھتے بولی تھانے دار صاحب یہ میرے ماں باپ ہیں قسمت نے مجھے ان سے مختلف بنا دیا ہے حالات نے میرے ساتھ عجیب مزاق کیا ہے میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی وہ بڑی شستہ زبان میں نہایت سمجھداری کی باتیں کرتی تھی یعنی بڑی صاف ستری زبان میں پھر بھی اسے اسرار تھا کہ وہ ان جنگلیوں کی بیٹی تھی جن کے قریب کھڑا ہونا بھی دشوار تھا میں نے پوچھا بالی تم پڑی لکھی ہو اس کی آواز بھرا گئی اور بولی جی ہاں بدقسمتی سے پڑی لکھی بھی ہوں ادھر ایک کالا بجنگ اور ہٹا کٹا نوجوان جس نے باریک کپڑے کی پھٹی ہوئی دوتی پہن رکھی تھی اور جس کا دھڑ ننگا تھا اے ایس آئی کے پیروں کو چھوٹے ہوئے کچھ منت سماجت کر رہا تھا یہ وہی شخص تھا جسے ہم نے بالی کو ڈانٹے دیکھا تھا اے ایس آئی اسے گدی سے پکڑ کر میرے قریب لے آیا ملک صاحب یہ ایک اور لطیفہ سنے اے ایس آئی نے کہا یہ کالا کوا خود کو بالی کا منگیتر بتاتا ہے میں نے ڈانٹ کر پوچھا کیوں اے کیا بکتے ہو تیری کیا لگتی ہے وہ میرے پیروں میں گرتے ہوئے بولا سرکار یہ میری منگ ہوئے ہے میں جھوٹنا بولوں سرکار اس سے پوچھ لو مجھے اس کی حالت پر ہنسی اور باتوں پر غصہ آیا حالت اس کی یہ تھی کہ زمین پر جھکتے ہو اور ننگا ہو رہا تھا اور رشتہ اس خوبصورت لڑکی سے جھوڑ رہا تھا جو کسی نواب کے محل کی زینت بننے کے لائق تھی میں نے غصے سے کہا بالی تم صحیح بات کیوں نہیں کرتی تمہارا یہ لباس تمہاری بول چال رنگ روپ اور شکل و صورت کوئی چیز بھی تو ان لوگوں سے نہیں ملتی انہوں نے تمہیں نشا تو نہیں بلا دیا بالی نے دکی لہجے میں کہا نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ رنگو ٹھیک کہتا ہے میں واقعی اس کی مگیتر ہوں میرے رنگ روپ کو نہ دیکھیں میں انہی لوگوں میں سے ہوں بس تعلیم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے مجھے غصہ آ گیا میں نے پوچھا یہ لباس تم نے کہاں سے چوری کیا ہے اس نے کہا تھانے دار صاحب غصہ نہ کریں میں نے یہ لباس چوری نہیں کیا یہ مجھے کسی نے خیرات میں دیا ہے یہ علم بھی مجھے خیرات میں ملا ہے یہ رنگ روپ بھی خیرات میں ملا ہے کسی نے میری شناخت مجھ سے چھین کر مجھے برباد کر دیا ہے میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی وہ رونے لگی آپ بے شک مجھے گرفتار کر لیں جیل میں بند کر دیں میں اسی قبیلے کی عورت ہوں یہی میری شناخت ہے یہی میری عزت ہے اس کی باتوں نے ہمیں حیران کر دیا سپاہی بھی دم با خود کھڑے تھے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا میں چوہدری جمال دین کے قتل کا قصہ بھول کر اس نئی علچن میں کرفتار ہو گیا تھا میں نے سپاہیوں سے کہا کہ خانہ بدوشوں کی تلاشی لیں چند منٹوں میں سپاہی ایک لوہے کا صندوق گزیٹ لائے اس میں بہترین قسم کے زنانہ لباس اور اشیاء سنگھار بریویں تھی اس کے علاوہ زیورات اور نقدی بھی تھی اے ایس آئی نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا ملک صاحب میں ساری بات سمجھ گیا ہوں یہ لڑکی کوئی سلطانہ ڈاکو قسم کی چیز ہے یہ ان لوگوں سے وارداتیں کراتی ہیں خود یہ اپنے حسن اور فیشن کی وجہ سے بڑے بڑے بنگلوں میں گھس جاتی ہوگی اور اندر کے حالات معلوم کر لیتی ہوگی اس کے بعد یہ ڈکیتی کا منصوبہ بنا کر ان لوگوں کو واردات کے لیے بھیج دیتی ہوگی یہی اس کا دھندہ معلوم ہوتا ہے میرا دل یہ ماننے پر تیار نہیں تھا بالی مجرم نہیں لگتی تھی میں نے بڑی کوشش کی مگر وہ اپنے بارے میں کچھ بتانے پر تیار نہیں تھی میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے بالی کو اس کے نام نہاد ماں باب اور منگیتر رنگو سمیت کرفتار کر لیا اس کا قیمتی سامان سے بھرا ہوا صندوق بھی اپنے قبضے میں لے لیا باقی خانہ بدوشوں کو میں نے حکم دیا کہ وہ اس علاقے سے باہر نہ جائیں اگر انہوں نے ایک ایسی کوئی کوشش کی تو ان سب کو بند کر دیا جائے گا اس نئے چکر کی وجہ سے ہمارا وہ مقصد پورا نہ ہو سکا جس کے لیے ہم چک بتی گئے تھے اگلے روز علل صباح یہ اطلاع ملی کہ چک بتی کے اندر دو پارٹیوں کے درمیان مسلح تصادم ہو گیا ہے میں نے فوراں ایک پولیس پارٹی تیار کی اور چک بتی پہنچ گیا وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ تصادم چودریوں کے درمیان ہوا تھا ایک پارٹی چودری کرم دین کی تھی اور دوسری مقتول چودری جمال دین کے بیٹوں کی اس تصادم میں چودری کرم دین سمیت پانچ آدمی زخمی ہوئے تھے جنہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے شہر روانہ کر دیا گیا تھا چودری جمال دین کے دونوں بیٹے ہماری احمد کی خبر سنتے ہی روپوش ہو گئے تھے ہم نے تقریباً آٹھ یا نو آدمیوں کو بلوے کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا ان گرفتار شدگان میں زیادہ تر حویلی کے ملازم تھے چودری کرم دین کے بیٹے ابھی ہمارے کابو میں نہیں آئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے میں نے فوراً دو پارٹیاں روانہ کر دی گرفتار ہونے والوں میں ماسٹر انہائت اللہ بھی تھا اس کی ہمدردیاں چودری کرم دین کے ساتھ تھیں میں نے اسے اپنے کبرے میں بلائے اور کہا ماسٹر تم ایک استاد ہو تمہارا کام بچوں کو اخلاق اور قانون کا احترام سکھانا ہے کتنے شرم کی بات ہے کہ تم خود بلوے کے الزام میں گرفتار ہو کر یہاں آئے ہو اس نے ندامت آمیز لہجے میں کہا ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں یہ میرے لئے واقعی بڑے شرم کی بات ہے لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹے علاقوں میں الگ تھلگ رہنا بہت مشکل ہے جو شخص جاگرداروں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا یہ لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں میں نے پوچھا یہ ہنگامہ کیوں ہوا تھا اس نے کہا کل آپ کے جانے کے بعد نور الہی بہت بپرا ہوا پھر رہا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چودری کرم دین نے آپ سے اس کے خلاف باتیں کی ہیں وہ ہر ایک سے کہتا پھر رہا تھا کہ وہ اپنے چچا کو زندہ نہیں چھوڑے گا آپ کے جانے کے بعد اس کی سراج دین سے بھی اچھی خاصی جڑپ ہوئی تھی اس کے بعد سے گاؤں کے فضاء سخت کشیدہ تھی جب تک چودری جمال دین زندہ تھا اس خاندان کا اپس میں بہت ایک کا تھا اسی وجہ سے سارا گاؤں ان سے ڈرتا تھا بڑا دب دبا تھا ان لوگوں کا کوئی ان لوگوں کے خلاف بولنے کے جرت نہیں کر سکتا تھا وہ سوچتے ہو بولا ویسے یہ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا ہے کیوں اچھا کیسے ہوا میں نے پوچھا اس نے ہولے سے کہا پہلے کوئی شخص ان کے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا اگر کوئی بولتا تھا تو یہ لوگ اس کا بیڑا غرق کر دیتے تھے مگر اب دو پارٹیاں بن گئی ہیں گاؤں بھی دو پارٹیوں میں بٹ جائے گا اگر کسی شخص پر زیادتی ہوگی تو وہ فوراں مخالف پارٹی کے پاس مدد کے لیے پہنچ جائے گا قدرت نے خودی طاقت کا توازن قائم کر دیا ہے ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ دشمنی دونوں خاندانوں کو تباہ کر دے گی چودری کرم دین کے جسم میں تین گولیاں لگی ہیں چودری کرم دین اپنے چار آدمیوں کے امران نور الہی کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا اس نے نور الہی کو پیغام بچوا دیا تھا کہ وہ پہلے اس کی بات سن لے پھر جو چاہے فیصلہ کرے لیکن نور الہی کے سر پر شیطان سوار تھا وہ شارٹ گن لیے گھات لگائے بیٹھا تھا جیسے ہی چودری کرم دین حویلی کے سامنے پہنچا اس نے فائر کھول دیا پہلے ہی حلے میں چودری کرم دین اور اس کا ایک ساتھی زخمی ہو گئے اس کے بعد چودری کرم دین کے ساتھیوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی اس کے بیٹے بھی بندوقیں لے کر موقع پر پہنچ گئے مجبورا ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا پڑا میں نے کہا ماسٹر تم مجھے یہ بتاؤ کہ چودری جمال دین کو کس نے قتل کیا ہے اور اس کی وجہ کیا تھی اس نے کہا ملک صاحب سچ پوچھے مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے یہ تو آپ کو پتا چل ہی چکا ہے کہ قتل پکے مکان میں ہوا تھا اور یہ غالباً قتل کسی گھر کے آدمی کے ہاتھوں ہوا ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑے چودری نے پکے مکان میں کوئی خانہ بدوش لڑکی رکھی ہوئی تھی اور وہی سارے فساد کے جڑ تھی میں اس کی بات سن کر چونک گیا کیا تم اس خانہ بدوش لڑکی کو جانتے ہو یا تم نے اسے دیکھا ہے اس نے نفی میں سر ہلایا صرف سنا ہے جی دیکھا کبھی نہیں کہتے ہیں کہ بڑی حسین لڑکی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ جس لڑکی کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ بالی کے سبا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں زیر حراست افراد میں زیادہ تر حویلی کے ملازم تھے میں نے ماسٹر کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ایک سمجھدار سے ملازم کو اپنے کمرے میں بلالیا اس کا نام اللہ دیتا تھا میں نے کہا اللہ دیتا تم حویلی میں کیا کام کرتے ہو میں نے اس سے بوچھا اس نے جواب دیا جناب کئی کام کرتا ہوں چوکیداری کرتا ہوں مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں سودہ سلف خرید کر لاتا ہوں مالکوں کی مٹھی چپی کرتا ہوں بس جی جو حکم ملے وہی کرتا ہوں میں نے کہا حویلی میں بالی نام کی ایک لڑکی رہتی تھی اس کو تو تم ضرور جانتے ہوگے میری بات سن کر وہ یوں پیچھے ہٹا جیسے میں نے اس پر پسٹول دان لیا ہو اس نے کہا میں تو کسی بالی کو نہیں جانتا لیکن اس کی گبرہت بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر دو چار جھٹکے دیئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا اللہ دیتے میں جھوٹے آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا اگر خیریت چاہتے ہو تو صاف اور سچی بات کرو ورنہ میں تمہارا ایسا حل کروں گا کہ تمہاری ماں بھی تمہیں پہچانے سے انکار کر دے گی بالی اس وقت دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے تم کو صرف اس کی شناخت کرنا ہے وہ پتے کی طرح کامنے لگا اور بولا کسی اور سے شناخت کروالو جی چھوٹے چھوڑری مجھے قتل کر دیں گے انہوں نے ہمیں منع کیا ہوا ہے میں نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے موں پر مارا اوئے کس بات سے منع کیا ہوا ہے وہ بکھلا کر بولا وہ بالی کے بارے میں بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے میں نے دو تھپڑ اور اس کے موں پر رسید کیے بالی کا نام بھی لیتے ہو اور اس کے بارے میں لاعلمی بھی ظاہر کرتے ہو تھوڑی سی پھینٹی کھانے کے بعد وہ سیدھے راستے پر آ گیا میں نے اسے دروازے کی اوٹ سے بالی کا چہرہ دکھایا اس نے اقرار کیا کہ یہ وہی بالی تھی جو حویلی میں رہتی تھی میں نے پوچھا اس کے بارے میں اور کیا جانتے ہو اسے حویلی میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے اس نے کہا یہ تجھی ایک زمانے سے حویلی میں رہ رہی ہے اللہ دیتا نے بتایا یہ بہت چھوٹی تھی جب چودرائن نے اسے لے کر پال لیا تھا انہوں نے اسے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا لیکن وہ بات کہتے کہتے رکھ گیا میں نے پوچھا لیکن لیکن کیا پرائی اولاد پرائی ہوتی ہے جی اس نے کہا چودرائن کو کیا معلوم تھا کہ وہ ایک ناغن کو پال رہی ہیں حویلی کے کھانے کھا کر اس نے ایسا رنگ روب نکالا کہ ہر شخص دنگ رہ گیا پہلے اس نے چھوٹے چودری کو فانسنے کی کوشش کی لیکن جب وہ قابو نہ آیا تو اس نے بڑے چودری صاحب پر دورے ڈالنے شروع کر دیئے اس کے سانسی ماں باپ نے چودری صاحب کو بہت لوٹا ہے بڑا مال کھایا ہے انہوں نے ہوئے لکا ان کو تو گولی مار دینا چاہیے اصل حقیقت اب کھلنا شروع ہوئی تھی میں نے اللہ دیتے کو واپس حوالات بھیجا اور بالی کو اپنے کمرے میں بلالیا رات تھانے میں گزارنے کے باوجود وہ پھول کی طرح ترو تازہ دکھائی دیتی تھی میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لئے کہا مگر وہ نیچے بیٹھ گئی اور بولی تھانے دار صاحب کرسیوں اور پلنگوں نے میرا دماغ بہت خراب کیا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے میں اپنی اوقات بھل گئی تھی ہم خاک نشین لوگ ہیں ہمیں زمین پر ہی بیٹھنے دے میں نے سخت لہجے میں کہا اس وقت تم زیر حراست ہو اور میرے حکم کی پابند ہو میں تمہیں کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیتا ہوں جلدی مجھے اور بھی کام کرنے ہیں وہ گہرا سانس لے کر اٹھی اور کرسی پر بیٹھ گئی اس کے چہرے پر خوف کی کوئی جھلک نہیں تھی میں نے کہا میں نے آج تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا ہے آج صبح چودری جمال دین کی حویلی میں بڑی گولی چلی ہے ہم حویلی سے نوداس آدمی گرفتار کر کے لائے ہیں انہوں نے تمہیں پہچان لیا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ سارا قصہ بتا دو اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر مجھے گھرا اور بولی ورنہ آپ کیا کریں گے بڑی کشش تھی اس کی آنکھوں میں دل یہ مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ خانہ بدوشوں کی اولاد تھی بولنے تھا ندار صاحب اگر میں نہ بتانا چاہوں تو آپ کیا کر لیں گے میرا مجھے بیزت کریں گے ماریں گے مرد ہو کر عورت پر ہاتھ اٹھائیں گے یہ بھی کر کے دیکھ لیں میں چند لمحوں تک غصے سے اسے گھورتا رہا پھر مجھے ہنسی آگئی میں نے نرمی سے کہا بالی تم پڑی لکھی اور ذہین لڑکی ہو میں تمہارے اوپر سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اس کے برعکس میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن جب تک تم سارے حالات نہیں بتاؤ گی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا میں نے اس پر ذہنی دباؤ ڈالنے کے لئے کہا چودری کرم دین اور چودری جمال دین کے بیٹوں کے درمیان دشمنی ہو گئی ہے انہوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائی ہیں چودری کرم دین اسپتال میں زخمی بڑا ہے ان کے آدمی یہ کہہ رہے ہیں چودری جمال دین کے قتل میں تمہارا ہاتھ ہے اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ فکر مندی نظر آنے لگی گھبرا کر بولی یہ جھوٹ ہے سرسر جھوٹ ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو ہو سکتا ہے سچ ہو جب تک تم خود کچھ نہیں بتاؤ گی اس وقت تک ہمیں کیا پتا چلے گا وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے بارے میں بتانے پر تیار ہو گئی اس نے کہنا شروع کیا میں دس گیارہ سال پہلے چودری صاحب کے حویلی میں آئی تھی اس وقت میری عمر آٹھ نو سال کے قریب تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کے دوسرے بچوں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑا سا پیالہ ہاتھ میں پکڑے مانگنے کے لئے گاؤں میں گئی تھی میں ننگے پیر تھی اور میرے بال گرد میں اٹے ہوئے تھے جب میں نے حویلی کے دروازے پر صدا لگئی تو چودرانی نے مجھے دے کر کہا ہائے کتنی خوبصورت لڑکی ہے انہوں نے مجھے کچھ خیرات دی اور کہا جا اپنی ماں کو بلالا میں اسے بہت ساری خیرات اور کپڑے دوں گی اس وقت ان کی بیٹی کوئی نہیں تھی صرف دو بیٹے تھے میری ماں پہلے تو نانا کرتی رہی پھر پیسوں کی بات سن کر راضی ہو گئی چودرانی جی نے اسے کچھ پیسے نقد دی اور کچھ بات میں دینے کا وعدہ کیا میری ماں مجھے حویلی میں چھوڑ کر چلی گئی چودرانی جی نے مجھے خوب مل مل کر نہلایا اور خوبصورت کپڑے پہنے کے لئے دیئے پہلی رات جب میں انچی چھات والے کمرے میں نرم بستر پر سوئی تو مجھے بہت عجیب لگا میں بچپن سے کھردری زمین اور تاریخ خیموں میں سوتی آئی تھی میں تو کبھی پکے مکانوں کے اندر بھی نہیں گئی تھی وہ سب کچھ مجھے خواب معلوم ہوتا تھا چودرانی جی پڑی لکھی اور سلیکے والی عورت ہیں انہوں نے مجھے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا ان کے محنت اور توجہوں کی وجہ سے میں بہت جلد لکھنا پڑھنا سیکھ گئی انہوں نے مجھے ہر طرح کے عدب آداب بھی سکھائے پہلے میں نے پرائیویٹ طور پر آٹھویں کا امتحان پاس کیا پھر میٹرک کی تیاری شروع کر دی لیکن میٹرک کا امتحان نہ دے سکی تاہم میں حویلی میں رکھی بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکی ہوں سیکڑوں شیر مجھے زبانی یاد ہیں لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ کاش میں یہ سب کچھ نہ پڑھتی تو اچھا تھا تعلیم نے مجھے اپنی ذات کا شعور تو اتا کر دیا مگر معاشرے میں وہ مقام اتا نہ کیا جو ایک تعلیم یافتہ انسان کا حق ہوتا ہے ساری نعمتوں کا مزہ چکنے کے بعد مجھے بل آخر خانہ بدوشی کے زندگی کی طرف دھکیل دیا گیا وہ رنگو جس کی میں شکل بھی دیکھنا گوارہ نہ کرتی تھی اب پھر مجھے اچھا لگنے لگا ہے آج سے چند سال پہلے چھوٹے چوہدری نے نئی نظروں سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا میرا مطلب ہے نور الہی نے وہ لاہور میں پڑھتا ہے اور وہی ہاؤسٹل میں رہتا ہے پہلے وہ بہت کم گاؤں آتا تھا پھر اس نے جلدی جلدی آنا شروع کر دیا وہ کہتا تھا بالی میں صرف تمہارے لیے گاؤں آتا ہوں وہ مجھے ایسی ایسی باتیں کہتا تھا جنہیں سن کر میں آسمانوں میں اڑنے لگتی تھی ایک دن میں نے اس سے کہا تم صرف باتیں ہی باتیں کرنا جانتے ہو یا کچھ حمد بھی ہے تمہارے اندر اس نے اکڑ کر جواب دیا حمد کیوں نہیں ہے تم آزما کر تو دیکھو میں نے کہا یہ جو تم صبح و شام مجھے سبز باغ دکھاتے رہتے ہو ان میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں اس نے کہا حقیقت کیوں نہیں ہے میں تمہیں سچ مجھ اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا تو پھر آج ہی اپنے ماں باپ سے بات کرواؤ اور میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پہنا دو تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی بڑے چودری صاحب کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا گھر میں پلنے والی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت گرجے برسے اگرچہ مجھے حویلی میں رہتے ہوئے دس سال ہو گئے تھے مگر میں کبھی ان کے سامنے نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا اول تو وہ حویلی کے دوسرے کمروں میں بہت کم قدم رکھتے تھے لیکن اگر کبھی وہ اس طرف آ نکلتے تو میں ادھر ادھر ہو جاتی حویلی میں درجنوں کمرے اور بیسیوں ملازم ہیں بڑے چودری صاحب ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں الجے رہتے تھے انہوں نے کبھی کسی ملازم کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا نور الہی کی فرمائش سن کر انہوں نے میرے بارے میں پوچھ کچھ کی ہوگی یہ سن کر وہ اور بھی تہش میں آئے کہ میں ایک خانہ بدوش لڑکی ہوں انہوں نے فوراں مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا میں گھبرائی گھبرائی سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی وہ کالین پر ٹہل رہے تھے اور ان کی تیوری چڑھی ہوئی تھی میں دروازے سے دو قدم آکے جا کر کھڑی ہو گئی وہ میری ہاتھ پا کر اکدم رکے اور تیزی سے میری طرف مڑے اور بولے نور الہی کو تم نے دیوانا انہوں نے جتنی تیزی سے بولنا شروع کیا تھا اتنی تیزی سے چپ ہو گئے اور آنکھیں پھیلا کر مجھے گھرنے لگے ان کے چہرے کی سختی رفتہ رفتہ نرمی میں تبدیل ہو گئی یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں پر مسکرہت نمدار ہو گئی نرمی سے بولے تم واقعی لوگوں کو دیوانا بنا سکتی ہو کیا نام ہے تمہارا میں نے جواب دیا میرا نام بالی ہے جی میں خانہ بدوشوں کی بیٹی ہوں میں نے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہا وہ خود ہی میرا دیوانا بنا پھرتا ہے میں نے تو اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیمن نہیں لگ سکتا جس طرح آپ کو میری گفتگو سن کر حیرانی ہوئی تھی اسی طرح انہیں بھی ہوئی انہوں نے پوچھا کہ کیا میں پڑی لکھی ہوں میں نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی جہدرانی جی نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے وہ بڑے اتمنان سے کرسی پر بیٹھ گئے میں نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن یہ میری بھول تھی دو روز بعد جب نور الہی لاہور چلا گیا تو مجھے حویلی خالی کرنے کا حکم مل گیا چودرانی جی نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا اگرچہ اب ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں مگر وہ بہت رنجیدہ تھی مجھے جدا کرتے ہوئے انہیں افسوس ہو رہا تھا لیکن وہ مجبور تھی بڑے چودری صاحب کے حکم کو کوئی نہیں ڈال سکتا تھا دو روز بعد میری ماں حویلی کے دروازے پر آئی اور مجھے ساتھ لے کر رخصت ہو گئی خود مجھے بھی حویلی چھوڑتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے دوبارہ جھگیوں میں رہنا پڑے گا اور نرم گتوں کے بجائے سخت زمین میرا بستر ہوگی مگر میری ماں نے مجھے دیرے پر لے جانے کے بجائے پکے مکان میں پہنچا دیا سجائے مکان میں کوئی فرق نہیں تھا صرف باہر والے دروازے پر ایک چوکی دار بیٹھا تھا چودری صاحب نے مجھ سے کہا بالی آج سے یہ تمہارا گھر ہے یہاں تمہارا راج ہوگا اس گھر میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ اس گھر سے باہر نہ نکلنا میں نہیں چاہتا کہ گاؤں والے تمہارے بارے میں باتیں کریں تھانیدار صاحب بڑے چودری صاحب نے مجھے اس گھر میں قید کر دیا تھا میری ماں دوسری دفعہ میری قیمت وصول کر کے لے گئی تھی لیکن میں اسے کوئی دوش نہ دوں گی کیونکہ وہ جاہل اور انپڑ ہے یہاں تک پہنچ کر بالی چپ ہو گئی اور بے چین سی نظر آنے لگی میں اس کے خاموش ہونے کا مطلب بہ خوبی سمجھ گیا تھا میں نے کہا بالی مجھے معلوم ہے کہ تم چپ کیوں ہو گئی ہو لیکن اب آگے کی بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم خود ساری بات بتا دو اس نے کہا تھانے دار صاحب میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی اس نے طویل وقفے کے بات کہا نہ ہی میں کسی کا برا چاہتی ہوں اگر میری خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے آپ صحیح کہتے ہیں آگے کی بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے چند روز کے بعد برامدے میں شور سنائی دیا میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو برامدے کی سیڑھیوں پر بڑے چودری صاحب کھڑے دکھائی دئیے ان کے سامنے نوری لہی کھڑا تھا بڑے چودری صاحب اسے واپس جانے کا حکم دے رہے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا یہ وہی نوری لہی تھا جس نے کبھی اپنے باپ کے سامنے آنکھیں اونچی نہیں کی تھی آج وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا اور دوسری بات میں نے یہ محسوس کی کہ بڑے چودری صاحب کی آواز میں پہلے سی گھن گرج نہیں تھی وہ کہہ رہے تھے نوری لہی میں کہتا ہوں واپس چلے جاؤ یہ اچھا نہ ہوگا تم حویلی میں جاؤ میں وہیں بار آ کر بات کرتا ہوں میں تمہیں ساری بات سمجھا دوں گا یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے نوری لہی نے کہا میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں اباجان اب آپ مجھے کیا سمجھائیں گے میرے راستے سے ہٹ جائے بڑے چودری صاحب پہلے تو نرمی سے بات کرتے رہے پھر غصے میں آگئے لیکن نوری لہی پیچھے نہیں اٹھا اس نے کہا اباجی آپ ہماری ماں کے ساتھ نائنصافی اور ظلم کر رہے ہیں آج یہی پر فیصلہ ہوگا بالی ایک دن بھی اب یہاں نہیں رہے گی آپ ہٹ جائیں میرے راستے سے بڑے چودری صاحب نے چوکیدار کو آواز دی نوری لہی نے فوراں ریوالور نکال لیا اور چوکیدار کو ڈرانے کے لیے دو ہوای فائر کیے بڑے چودری صاحب نے اس سے ریوالور چھیننے کی کوشش کی اس کشمہ کشمہ گولی چل گئی اور بڑے چودری صاحب وہیں سیڑھیوں میں گر پڑے نوری لہی جلدی سے اندر آیا اور مجھ سے کہا بالی اندر سے دروازہ بند کر لو اور چپ بیٹھی رہو جب تک میں نہ آواز دوں دروازہ نہ کھولنا میں نے اس کے حکم کے مطابق اندر سے دروازہ بند کر لیا اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا بڑے چودری صاحب کے قتل کی خبر ہمارے قبیلے والوں کو بھی ہو گئی وہ دوسرے ہی دن اپنا ڈیرہ ڈنڈا لے کر ادھر پہنچ گئے نوری لہی روز میرے پاس آتا تھا اس نے مجھے تسلی دی تھی کہ پکا مکان میرے پاس ہی رہے گا مجھے وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا لیکن کل وہ میرے پاس گھبرایا گھبرایا آیا اور کہا بالی جلدی سے نکل جاؤ نکل گئی اور ڈیرے والوں سے کہا کہ وہ وہاں سے نکل چلیں لیکن قسمت ہمارے خلاف تھی ابھی ہم لوگ سامانی سمیٹ رہے تھے کہ آپ اپنے آدمیوں کو لے کر ہمارے سر پر پہنچ گئے میں نے کہا قسمت تمہارے خلاف نہیں ہے بالی بلکہ تمہارے حق میں ہے ایک بات میں پورے وصوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم ان خانہ بدوشوں کی بیٹی نہیں ہو تمہاری باتوں میں مجھے کسی آلہ خاندان کی جھلک نظر آتی ہے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں بچپن میں کہی سے غوا کیا ہوگا اگر میں نے تمہیں ان کے حوالے کر دیا تو پھر یہ تمہیں بیچ کھائیں گے دعا کرو کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں اصل حقیقت بتا دیں یہ سن کر اس کے چہرے پر تو تردد نمدار ہو گیا میں نے اسے اے ایس آئی کے گھر بھیج دیا اور ایک سپائی کی باہر ڈیوٹی لگا دی اس کے بعد میں تینوں خانہ بدوشوں کو پوچھ کچھ والے کمرے میں لے گیا اور ساتھ ہی دو تگڑے قسم کے سپائیوں کو بھی بلالیا بڑے کا نام دینو تھا اس کی بیوی کا نام غالباً اللہ رکھی تھا میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا بالی کے بارے میں مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے اس کے وارثوں نے اٹھارہ سال پہلے اسی تھانے میں اس کے غوا کی ریپورٹ درج کرائی تھی اس کا اصلی نام آئیشہ ہے اگر تم سچ سچ ساری بات بتا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ابھی چھوڑ دوں گا لیکن اگر تم لوگوں نے جھوٹ بول کر جان بچانے کی کوشش کی تو میں مار مار کر تم تینوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا اور زندگی بھار کے لیے جیل میں بند کر دوں گا کالا بچنگ رنگو ہاتھ جھوڑ کر بولا سرکار ہم جھوٹ نہ بولیں بالی ان کی بیٹی اور میری منگ ہووے ہے جاگردار کے گھر میں رینے سے اس کا کچھ رنگ ڈھنگ بدل گیا ہے پر ہے یہ ہمارے ہی قبیلے کی سرکار ہم پر رحم کرو میں نے سپائیوں کو اشارہ کیا انہوں نے رنگو کو پکڑ کر اپنا کام شروع کر دیا دینوں اور اس کی بیوی رنگو کی چیخیں سن کر دہشت زدہ ہو گئے اور ہاتھ جوڑنے لگے میں نے سپائیوں کو روکا اور دینوں سے کہا یہ سپائی ساری رات یہ کام کر سکتے ہیں اگر مار کھا کر سچ بولو گے تو پھر میں تم تینوں کو جیل میں بند کروا دوں گا اگر اب بتا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا جلدی سے فیصلہ کر لو بالی اب تمہارے وزاعت ویسے بھی نہیں رہ گی وہ پڑی لکھی لڑکی ہے اس نے تم لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے جان بچانے کا اس سے اچھا موقع تمہیں اور کوئی نہیں ملے گا انہوں نے جب دیکھا کہ لڑکی تو ویسے بھی ہاتھ سے جا رہی ہے تو وہ سیدھے ہو گئے عورت نے اقرار کر لیا کہ اس نے بالی کو جب وہ ڈیڑھ دو سال کی تھی اس شہر کی ایک گلی سے اغواہ کیا تھا میں نے اسے ساتھ لیا اور کہا کہ مجھے اس گلی میں لے چلو اس کی عداشت بہت اچھی تھی وہ نہ صرف مجھے اس گلی میں لے گی بلکہ اس مکان کی نشاندہی بھی کی جس کے سامنے سے اس نے بچی کو اٹھایا تھا وہ دو منزلہ پختہ مکان تھا میں نے عورت کو ایک طرف بٹھا دیا اور دروازہ کھٹ کھٹایا تھوڑی دیر بعد ایک ممر شخص نے دروازہ کھلا اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور نظر اس کی خاصی کمزور معلوم ہوتی تھی میں نے اپنا تعرف کرانے کے بعد پوچھا آپ کتنے عرصے سے اس مکان میں رہ رہے ہیں اس نے اپنا نام احمد علی بخاری بتایا اور کہا جناب مدتیں ہی گزر گئی ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے پوچھا اس گھر کا کوئی بچہ تو کبھی گم نہیں ہوا اس نے جلدی سے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا میں نے دو روز قبل خواب میں دیکھا تھا کہ میری بھانجی مل گئی ہے آپ یقیناً اس کی خبر لے کر آئے ہیں سترہ اٹھالہ سال پہلے کوئی بدبخت اسے دروازے کے سامنے سے اٹھا کر لے گیا تھا وہ میری بہن کی بچی تھی اس کا نام رزیہ تھا کہاں ہے وہ کیا وہ خیریت سے ہے میں نے کہا ہاں وہ خیریت سے ہے اس کے ماں آپ کہاں ہیں اس نے بتایا کہ وہ وہ ادھر دوسرے محلے میں رہتے ہیں چلے میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں میں نے کہا آپ ایسا کریں کسی کو بھیج کر انہیں یہی بلالیں میں بالی کو میرا مطلب ہے کہ رزیہ کو لے کر آتا ہوں بخاری صاحب شور مچاتے ہوئے اندر بھاگے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب میں رزیہ یا بالی کو ہمراں لے کر واپس پہنچا تو گلی میں ایک میلے کا سا سما معلوم ہوتا تھا رزیہ کی کیفیت بھی عجیب تھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ایک صاحب حسیت خاندان کی بیٹی تھی راستے میں وہ مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ کیا وہ واقعی پکے گھر میں رہنے والوں کی بیٹی تھی ہمارے پیچھے اس کا نام نہاد مگیتر بھی تھا جس نے اس کا صندوق سر پر اٹھا رکھا تھا اس کے پیچھے دو سپاہی تھے جیسے ہی ہم نے گلی میں قدم رکھا ایک پینتالیس چھیالیس سالہ عورت دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آگے بڑی اور میری بیٹی کہہ کر بالی سے لپڑ گئی اس کے پیچھے تین لڑکیاں تھی جن کے نکوش بالی سے ملتے جلتے تھے وہ تینوں اس کی بہنیں تھی ان سب کی آنکھیں عشق بار تھیں بالی بھی مسلسل روئے جا رہی تھی وہاں بالی کے تین بھائی بھی تھے باپ بھی تھا ممانیاں پھپیاں خالائیں اور جانے کون کون تھا وہ سب باری باری بالی سے ملتے اور آسو پہنچتے ہوئے ایک طرف ہو جاتے عجیب سما تھا وہاں رنگو نے بالی کا صندوق دروازے کے پاس رکھ دیا تھا اور ہونکو کی طرح ایک طرف کھڑا تھا اس کے چہرے کی سیاہی اور زیادہ کہری ہو گئی تھی جب ہم جانے لگے تو بالی آسو پہنچتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی ملک صاحب میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گی اگر آپ چک بٹی جائیں تو چوہترانی جی کو میرا سلام کہیں میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گی اس کے رشتہ دار بھی ہمارا شکریہ ادا کرنے لگے ہم نے رنگو کو ساتھ لیا اور واپس تھانے پہنچ گئے میں نے اپنے وعدے کے مطابق رنگو دینو اور دینو کی بیوی کو ڈان ٹپٹ کے بعد چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے شمسو کو حوالہ سے بلالیا پانچ ہزار کی پوٹلی اس کے حوالے کی اور اسے بھی چھوڑ دیا اگلے روز دونوں پولیس پارٹیاں چودری کرم دین اور چودری جمال دین کے بیٹوں کو گرفتار کر کے لے آئیں چند روز کے بعد نور الہی نے اکوالے جرم کر لیا اس کے چرزاد بھائیوں نے اس کے خلاف گواہی دی اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دی جن ملزمان کو ہم نے بلوے کے الزام میں گرفتار کیا تھا ان میں سے زیادہ تر بری ہو گئے باقیوں کو معمولی سزائیں ہوئیں